مالی ناک کیونکہ بھائی بچ گیا ہے گھنٹا بکوز انڈیا کے اندر پاکستان کے یہ تمام یوٹیوب چینلز اور یہ سب کچھ جو ہے دیکھو مجھے نہیں پتا کہ کیا کرو کہ موڈی صاحب آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل بننا کرنا باقی ہے آپ نے جو کرنا کرو کامران اکمل کا جو ہے وہ ارشدیب سنگھ کو لے کر سکو کو لے کر بارہ بجنے کی بات اس کے بعد انزمام الحق کا جو ہے پھر بال ٹیمپرنگ کرنے کی بات پھر اس کے بعد محمد شامی کو پچھلے ورلڈ کپ میں ٹارگٹ کرنے پر کہ یہ بال میں چپ لگا یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ہوئی ہیں اور اب پاکستان کے جو جورنالسٹ ہیں ان کے چینلز جو ہیں وہ کمپلیٹلی ہندوستان میں بین ہو جائیں گے یہ بات بلکل صحیح ہے کہ پاکستان کے جنہیں مین سٹریب میڈیا ہیں جس کے اندر کبھی آپ کو انزمام آلو دیکھنے کو ملتے ہیں کبھی آپ کو سلمان بٹ فکسر دیکھنے کو ملتے ہیں کبھی آپ کو جونیئر تنویر احمد دیکھنے کو ملتے ہیں کبھی آپ کو پاکستان میں بیٹھے بیٹھے کچھ ایسے ایسے نو لفنگے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ بار بار موٹھا کے صرف اور صرف کانٹریورسی بنانے کے لیے اور صرف خبریں چھاپنے کے لیے ہندوست ہندوستان کا نام لیتے ہیں ہندوستان کو بدنام کرنے کوش کرتے ہیں اور کبھی انڈیا کے اوپر فکسنگ کا الزام لگاتے ہیں کبھی ان کے پاس بول ٹرمپنگ کا الزام لگاتے ہیں تو آپ کسی کو برا بولوں گے نا تو بھئی کوئی برداشت نہیں کرتا میرا کام ہے کسی کو عزت دینا اگلے کا کام ہے مجھے عزت دینا اگر میں کسی کو عزت نہیں دے رہا میں کس رکس پیکٹ کر سکتا ہوں کہ وہ بندہ مجھے عزت دے آپ اگر یہ جو تنویر احمد ہے یہ جو لائیو چینلز پہ بیٹھ کے انڈین ٹیم کو بکری بول رہا ہے جو جورنالسٹ وہاں کے ہے جو سپورٹ جورنالسٹ ہیں جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں یا پھر ہندوستان کے سکھ کمیونیٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں یا پھر ہندوستان کے مسلم پلیئرز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں یا پھر ہندوستان کی ٹیم میں ایسی باتیں کرانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ لوگ تاکہ ٹیم کے اندر دھڑا رہے پڑیں جتنے بھی پاکستانی سپورٹ چینل ہیں چاہے وہ سپورٹ ہیں نیوز ہیں جو بھی وہ مین سٹریم میڈیا کے جتنے بھی چینلز ہیں وہ سارے ہندوستان بین کر رہے ہیں بھائی یہ پاکستان کے لئے کوئی چھوٹا جھٹکہ نہیں ہے سیونٹی پرسنٹ پاکستانی لوگوں کے پاس انٹرنٹ نہیں ہے بھٹا جو آپ کی کنٹری میں ڈالر آتے ہیں نا یوٹیوب کے ذریعے یا مین سٹریم میڈیا کے ذریعے جو ڈالر آتے ہیں جو آپ کے چینلز کو پر ٹی آر پی آتی ہیں ٹھیک ہے وہ بڑھ جائے گی وہ بڑھ جائے گی پاکستان کے یوٹیوب چینل اور ٹیوی چینل کو بین کرنے کیونکہ ہر بار وہ بھارت کے خلاب بولتے ہیں کونٹروورسی پیدا کرتے ہیں یا پروپرگنڈا جو کہ انڈیا کے خلاب چلاتے ہیں اس کو چلکے بی سی سی آئیو اور بھارتی گورنمنٹ نے جو کہہ دیا کہ اب ان چینل کو بھارت میں سٹریم نہیں کیا جائے گا تو اس کو لے کر پاکستانی میڈیا میں ماتم چھا گیا پاکستانی میڈیا اگر انڈیا ہماری چینل کو ووچ نہیں کر رہا تھا پوری طرح سے پاکستانی چینل کی ٹی آئر پی گر جائی اور پوری طرح سے جو کہ وہ لوس میں چلے جائیں گے تو کیا کہہ رہا ہے پاکستانی میڈیا اس ڈیسیسن کو سنکے تو پہلے آپ دیکھ سینڈوڈیو ہو جائیں تو پتا ہے کہ ہندوستان کی سرکار نے ہمیشہ پاکستان کے وہ چینل ویب سائٹس وہ پیجیز وہ سب کچھ بین کیا ہے ہندوستان میں جو پروپیگنڈا کرتے ہیں یعنی کہ جو سچ بات کا ہے اس سے کوئی دکت نہیں ہوتی وہ تو بھائی فری ہینڈ ہے دنیا میں آپ بڑی میڈیا ہے دنیا کے اندر سوشل میڈیا ہے آپ کچھ بھی کر سکتے ہو لیکن جو جھوٹ بولتے ہیں پروپیگنڈا کرتے ہیں ایڈیٹیٹ اور اب تو اے آئی بھی آ گیا ہے اے آئی سے کریٹ کی ہوئی ویڈیوز یا پھر ساؤنڈ سسٹم جو ہے اس کا چینج کر کے وائس چینجر وغیرہ ایک کسی جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پہ ہندوستان کا اب ایکشن لینے کا جو ہے وہ فیصلہ ہوا ہے اور اس بار صرف پولیٹکس نہیں دیکھیں پچھلے زمانے میں ہم نے اور آپ نے کئی ایسے بڑے بڑے چینلز دیکھے تھے آپ کو یاد ہو ایک ٹائم پہ ایک چینل ہوا کرتا تھا حقیقت ٹی وی کے نام سے جو پاکستان کے پنجاب کے لوگ اسے جو ہے چلائے کرتے تھے بہت پروپیگنڈا کرتا تھا وہ چینل تو ہندوستان کی سرکار نے اسے بین کر دیا اور اس ٹائپ کے ہزاروں چینل بین ہوئے ہیں ہندوستان میں اس کے بعد اس چینل کی ریچ گر گئی اور وہ چینل سمجھ لوگ کتم ہی ہو گیا کیونکہ وہ چھلتا ہی ہندوستان کے لوگوں سے تھا وہ برائیاں کرتا تھا ہندوستان کی اور دیکھتے بھی ہندوستان کے ہی لوگ تھے اب دوستو کیا فیصلہ ہوا ہے اب گورمنٹ کے ساتھ کہی نہ کہی جو ہے بی سی سی آئی نے ذرا گور سے سنیے ہندوستان کرکٹ بورڈ نے بی سی سی آئی نے ہندوستان سرکار کے ساتھ جو ہے بیٹھ کر اس بات پر جو ہے ڈسکس کی ہے کہ جو چینل پاکستان میں میں بڑے چینل کی بات کر رہا ہوں میں چھوٹے موٹے چینل کی بات نہیں کر رہا جو جورنالسٹ وہاں کے ہیں جو سپورٹ جورنالسٹ ہیں جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں یا پھر ہندوستان کے سکھ کمیونٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں یا پھر ہندوستان کے مسلم پلیئرز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں یا پھر ہندوستان کی ٹیم میں ایسی باتیں کرانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ٹیم کے اندر دڑاڑے پڑھیں اور جو حالت پاکستان کی ٹیم کی ہے دوستیاں یاریاں کبھی یہ پلئر لے کیا رہا ہے کبھی وہ پلئر اس کو کھلانے کی کوشش کر رہا ہے یہ لوگ چاہتے ہندوستان کے ٹیم کو کسی نہ کسی طریقے سے تھوڑے آپ کو پتہ ہے کہ ابھی کل جو ہے پاکستان کے ایک پلئر دیکھیں ایکس پلئر بولیں وہ الگ بات ہے کیونکہ ان کا کام قتم ہو گیا انہوں نے ہندوستان جو آنا تھا کھانا تھا پینا تھا وہ سب کچھ قتم ہو گیا جو کمانا تھا وہ گیا وہ ایکس پلئر ہے وہ کچھ بھی بول سکتے ہیں وہ تو گھر میں بیٹھے ہیں پاکستان کے ایک پلئر حسن علی نے ابھی ریسینٹلی ٹی وی چینل پر بیٹھ کر کل ایک بات کہی ہے کہ اگر ہندوستان کو آنا ہے تو آئے نہیں تو بڑھ میں جائے بہت ساری باتیں کی ہیں میں شورٹ کٹ آپ کو بتا رہا ہوں یہی حسن علی کچھ ٹائم پہلے کچھ سمیں پہلے اس نے کہا تھا کہ آئی پیل اچھی لیگ ہے اگر موقع ملے گا تو آئی پیل میں کھیلنے یاد نہیں ہے تو بھئی آج جو ہے وہ چینل پر بیٹھ کر ہندوستان کی ٹیم کی بات کر رہے ہیں کامران اکمل کا جو ہے وہ ارشدیب سنگھ کو لے کر سکو کو لے کر بارہ بجنے کی بات اس کے بعد انزمام الحق کا جو ہے پھر بال ٹیمپرنگ کرنے کی بات پھر اس کے بعد محمد شامی کو پچھلے والڈ کپ میں ٹارگٹ کرنے پر کہ یہ بال میں چپ لگا ہے یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ہوئی ہیں اور اب پاکستان کے جو جورنلسٹ ہیں ان کے چینلز جو ہیں وہ کمپلیٹلی ہندوستان پاکستان میں بین ہو جائیں گے دوستو ایک سو چالیس کروڑ عوام ہیں ان کی اور تاڑیب آم پتہ کی نہیں ہے پنجی کروڑ اور پنجی کروڑ بھی چون ہی تقریباً تقریباً ہے سکسٹی سے سیونٹی پرسنٹ لوگوں کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے بڑ جانا ہے تسی اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں اب پاکستان میں کچھ اب مدہ آج ہے مدہ آپ شروع کر لیا تو میں سب کو ایکسپوز کرتا ہوں اب کچھ لوگ ہیں جو اگینس انڈیا پاتے کرتے رہے ہیں دیکھو کرکٹ کی بات ہے نا تو اس کو کرکٹا کر رکھو جس میں پاکستان کے کچھ کرکٹرز ہیں جس میں تنبیر احمد ابلاؤ آلو انزمام الحق آلو اور بھی بڑے کرکٹرز ہیں جس میں شاید افریدی لے لو جوید میاں داد لے لو جو ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کے اگینس انڈیا فضول باتیں کرتے رہتے ہیں اور ان کی عوام نے بھائی جن دیکھو جو آپ کسی کو برا بولوں گے نا تو بھائی کوئی برداشت نہیں کرتا میرا کام ہے کسی کو عزت دینا اگلے کا کام ہے مجھے عزت دینا اگر میں کسی کو عزت نہیں دے رہا میں کس طرح ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں کہ وہ بندہ مجھے عزت دے آپ اگر یہ جو تنویر احمد ہے یہ جو لائیو چینلز پہ بیٹھ کے انڈین ٹیم کو بکری بول رہا ہے یہ بندہ بکری بول رہا ہے انڈین ٹیم کو لائیو چینلز پہ بیٹھ کے انڈیا میں بھی وہ چینلز دیکھے جاتے ہیں ادھر بول رہا ہے کہ جی عرشدیب نے بہت ٹیمپرنگ کی ہے کچھ پاکستان کے کچھ اور بھی نیوز اینکر ہیں جنہوں نے ہاتھ میں وہ پکڑا ہوتا ہے ایسے کار کے ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے اور لگے ہوتے ہیں چیمپرن سٹافی کے بارے میں مطلب یہ فضول بات ہے نا اور وہ باتیں ہیں جس میں کوئی لاجک نہیں ہے اتھر تھڑا پڑے گا آپ کے موہ کے اوپر یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو چھو بڑے پڑے گی چوتھی بڑے گی آپ کی شکل کے اوپر ہے جب وہ بہن ہو جاؤ گے ادھر سے اب میں نے آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں اب میں نے جو سرچ کیا وہ میں بات میں بھی کرتا ہوں پاکستانی میڈیا میں کیا باتیں چال رہی ہیں اس کے کارڈنگر اور ابھی میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں جو ریسرچ کے مطابق میں نے جو ریسرچ کیا نا سرے ایک سو چالیس کروڑ انڈیاں وہاں میں ہیں اور پچیس کروڑ پاکستانی ہیں سیونٹی پرسنٹ پاکستانی لوگوں کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہیں جو تھرٹی پرسنٹ ہیں وہ بھی بھائی جان وہ اپنی گربت میں فسے ہوئے ہیں بیٹا مین سٹریم میڈیا کی بات کروں گا ہم تو یوٹیوبر ہیں ہم تو وہ لوگ ہیں جو بھائی بات رہ گیا کرکٹ اسٹریلیا کی ہے کرکٹ انڈیا کی ہے کرکٹ افغانستان کی ہے سچ بولو میرا گام ہے کرکٹ میں بات کرنا میں سچ بولتا ہوں جو بات سچی ہوتی ہے وہ میں آپ تک پہنچ جاتا ہوں ابھی بھی میں آپ کو سچی بات ہی پہنچانے لگوں سیونٹی پرسنٹ پاکستانی لوگوں کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے بیٹا جو آپ کی کنٹری میں ڈالر آتے ہیں نا یوٹیوب کے ذریعے یا مین سٹریم میڈیا کے ذریعے جو ڈالر آتے ہیں جو آپ کے چینلز کو پر ٹی آر پی آتی ہیں سب کچھ بڑ جائے گا سب کچھ بڑ جائے گا سب کچھ بڑ جائے گا اور یہ ان کی گورنمنٹ کا ڈسیئن ہے ان کی گورنمنٹ نے بولا کہ سار ہم بین کرنے جا رہے ہیں ہماری طرف سے بہار میں جائیں سارے ہم ان کو بین کرنے جا رہے ہیں کیا عزت رہا جائے گی کبھی زندگی میں سنے کبھی کسی جگہ کوئی ایسا سنا ہو کہ یار وہ فلانا ملک ہے اس نے فلانے ملک کی کو بین کر دیا ہے ایک باہت کرے ہیں جو آپ پاکستانیی تھیا ہے اور زیرت ٹی پی ملتے ہیامینٹری ڈی ڈی آر پی ملتے ہیں وہ ا markings屏�� جائیں گے تو ان کی ٹی آئر پی پوری طرح سے جو کی لوس میں چلی جائے گی اور اب سے جو کی ان کا چینل جو کی پوری طرح سے جو کی بند ہو جائے گا تو اسی کے چلتے پاکستانی میڈیا جو کی بیگ مانگ رہا ہے کہ یہ نراندر مودی صاحب سے جو کی اب آپ ہمارے چینل کو جو کی بین نہیں کرو ہم انڈیا خلاف جو کی اب باتیں نہیں کریں گے لیکن اب کیا گئے بھی صاحب پوری طرح سے بھی صاحب اب پوری طرح سے پاکستانی جو کی چینل کو بین کریں گے تو اس لئے بین کیا جا رہا ہے کیونکہ ہر بار جو کی بھارتے ٹیم کے خلاف بھی امجمال حق نے جو کی ابھی ٹی 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 ورلڈ کمی آرستیب کو لے کر جو کی بول ٹیپرنگ یا چھڑکانی کے بول کے ساتھ جو کی ان کے بارے میں جو کی پیدا کی تھی اور تنویر احمد نے بھی بھارتے ٹیم کو بکری جو کی ایسے کچھ جو کی گھٹیا جو کی سب دب نے مو سے جو کی یوز کی انڈی ٹیم کو لے کر اور کئی پچھلے پچھلے گوزر تیبیس ورلڈ کم میں جو کی مومن سمیر کو پی لے کر جو کی بارتے ٹیم کے سبھی جو کی خلاڑیوں کو لے کر بھی پاکستانی نے کچھ ایکس کرگیوٹنا جو کی چھڑکانی اور بول کے ساتھ یا فکسنگ کا جو کی چار اپ لگائی تھا اسی کو چلتے بارتے گورنمنٹ نے جو کی دیسی سے انہیں منہ لے کی ایسی کونٹرویسی ہر بارے پیدا کرتے رہتے ہیں پروپوگنڈا بھی انڈیا خلاف چلاتے رہتے ہیں اسی کے گانڈ جو کی اب جتنے بھی پاکستانی چینل ہو یا پھر ٹی وی جنل ہو انڈیا کا خلاف خلاف بولیں گے انہیں ہم اب انڈیا سے جو کی بینٹ کر دی جائیں گے تو پوری طرح سے اب پاکستان کے جتنے بھی چینل ہے اب انڈیا میں نئی ووچ کے جائیں گے اور بات کرتے ہیں اب جو کی انڈیا وومین ورسس بنگلدیس وومین کا آج سے میں فائنل میں آ جائے کون سی ٹیم جاتے کی آپ کمنٹ ہم جائے اور بات کرتے ہیں اب انڈیا ورسس سرلنگائی وی سیریز جو کی سٹارٹ ہونے والی ہے ٹائز تاریک سے تو آپ امارے چینل پر نئے ہوتے چینل کو ضرور سکسائے پڑھتے ہیں ایسے ہم کرکیٹ کے پڑھٹے ٹی سیل ملات رہ رہے ہیں ٹائز